موسیقی نمسکار ونڈی لائف کالر شو میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مرتنجے کمار جا اگلے آدھے گھنٹے کے دوران آپ ہم سے کمولیٹی مارکٹ سے جڑا ہوا کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ آپ کے لئے مارکٹ میں کمائی کے موقع کہاں پر ہیں ہمارا ٹول فری نمبر ہے اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لئے ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ ہیں آجا جائن اوم کیم کمولیٹیز کے ڈیریکٹر نوڑا اسٹوڈیو سے اور چاہتی ہمارے ساتھ آستا جائن جوڑے ہی ہیں پونے سے ہم شکریٹیز کی آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے کارکٹر میں شروعات کرتے ہیں مارکٹ کے تازہ حال سے کی فیلال بازار میں کس طرح کا ایکشن ہے ایک سو آٹھ روپے اوپر ہے گولڈ انتیس تین سو دس کے اس طرح پر یہاں پر ٹریڈ ہو رہا ہے اور سیلور میں قریب چار سو اکیاسی روپے کی مضبوطی ہے آج رات فیڈ کا اعلان ہونا ہے بیاز دروں کو لے کر اس پر بازار کی نظریں ٹھیکی ہوئی ہیں لیکن مارکٹ کا یہ انوان ہے کہ شاید بیاز دروں میں کوئی بڑھوتری نہ ہو اس بیٹھک میں کروڈ میں دو پرسنٹ کی مضبوطی ہے انٹرڈے میں بہت تین ہزار کے اوپر پہنچا تھا اور قریب ساٹھ روپے کی مضبوطی ابھی بھی ہے ڈیڑھ پرسنٹ کی تیزی قریب نیچرل گیس میں دیکھنے کو مل رہی ہے ایک ساپ پہنٹالیس کے اوپر اینجی میں ٹریڈ ہو رہا ہے اور باقی کانٹر کو دیکھیں تو ایم سی ایکس پر کوپر میں قریب پونے پرسنٹ کی گراوٹ ہے تین سو چھبیس پچاس کا اس طرح ہے نکل میں قریب ڈیڑھ روپے کی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے ان سب کے علاوہ اگر بات کریں میٹل کی تو زنگ میں قریب تیس پیسے کی نرمی ہے ایک ساپچیس پہنٹالیس کا لیول لیڈ میں آپ بلکل فلیٹ کر رہا رہا ہے ایک سا سولہ تیس کا اس طرح ہے اگری مارکٹ کو دیکھیں تو اگری میں آج گوار سید مائی وائدہ تیرے روپے بڑھ کر بند ہوا ہے تھری فور نائن فور کی لیول پر اور گوار کا مائی وائدہ دس روپے اوپر آج بند ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ کا تازہ حال چنے میں آپ زوردار تیزی آئی ہے قریب پونے تین پرسن مارکٹ بڑھا ہے اور پچ پن سو کے اوپر بازار بند ہونے میں کامیاب رہا ہے قریب ایک سا پچاس روپے کی زوردار تیزی یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے تو یہ ہے مارکٹ کا تازہ حال لیکن اب بات بمپر کال کی پہلی کال ہے اومکیم کی چاندی چالیس دو سا پر بائنگ کی کال ہے ایک تالیس زار کے ٹارگٹ کے لیے دوسری کال جہاں پر آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں آج کے لیے انٹرڈے کے لیے کروڈ اور کروڈ میں 2950 پر بائنگ کی کال ہے 3050 کا ٹارگٹ ہوگا اور 2900 کے لیول پر آپ اسٹاپ لاؤس لگا سکتے ہیں تیسری مہکپون کال زنک جہاں پر ایک سا پچیس کے اس طرح پر بائنگ کی کال ہے ایک سا انتیس کے ٹارگٹ کے لیے تو یہ کچھ مہکپون کال ہیں جہاں پر آپ کاروبار کر سکتے ہیں مارکٹ میں ٹریڈ کریے لیکن بائنگار میں ٹریڈ کرتے وقت اسٹاپ لاؤس لگانا آپ کے لیے ضروری ہے آگے بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں سوال جواب کا سلچلہ ہمارے ساتھ جوگندر ہیں بیوانی سے کروڈ کے اوپر ان کا سوال ہے پوچھئے جوگندر ٹی وی کا والیوم کم کریے پھر سوال پوچھئے میں نے جی 2800 کے اس طرح پر آپ نے دو لوٹ سل کیا ہے ڈھاؤ کافی اوپر آ چکا ہے اور فنڈیمنٹلی بھی مارکٹ تھوڑا مضبوط دیکھ رہا ہے ورلڈ بینک کی بھی ایک ریپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کروڈ کے دام بڑھنے والے ہیں اور آج مارکٹ نے 3000 کا لیول کروس کیا ہے عجی جین کیا کمنٹ ہوگا آپ کا ان کے لیے دیکھیں اگر یہاں پر ہم ڈریکشن دیکھیں تو کبھی کروڈ کی مجھے لگتا ہے کہ جو ہے وہ پوزیٹیو سائیڈ میں آپ کو دکھائی دے گی ٹیکنیکلی بھی ہم دیکھیں تو کئی دینوں بعد جو ہے وہ اس نے ایک نیا بریک آؤٹ دیا ہے پینتالیس دولار کے اوپر جو ہے لگاتا ٹریٹ کر رہا ہے ایم شے میں بھی ہم دیکھنے کی 3000 کے اوپر جو ہے بھی ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ٹیکنیکلی تو یہاں پر بھی کافی ساؤنڈ چارٹ دکھتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک پر 3950 کے بھی آتا ہے تو اپنی پوزیشن سے ایک بار ایکزٹ کر لیں ٹیک ہے 3900 کا چاپلوس رکھیں اس کے نیچے جاتا ہے تو ایک بار ڈاؤن ٹرینڈ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور واپس مجھے لگتا ہے انٹر ڈے میں آپ کو ایک بار 3050 تک کے باہت دیکھنے کو مل جائیں گے تو تھوڑا سا ڈپ پہ جو ہے اپنی پوزیشن کو ایکزٹ کر رہے اور سب سے پہلے زی بیزنیس پر ہی آپ کو ایکسپرٹ نے بتایا تھا کہ کوٹ کا بھاؤت 3000 کے اوپر جائے گا اور مارکٹ نے اس لیول کو آج کروس کیا ہے اگلے قولر ہمارے ساتھ رام پرساد ہیں مندصور سے سویبین پر سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے جی پوچھیں سوال پوچھئے رام پرساد ٹھیک ہے سویبین کا آٹ روگ آپ جاننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آسٹھا کیا آؤٹلوک آپ سویبین کا دیکھ رہی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں تیز گرابہ ٹائی تھی آج مارکٹ ریکاور ہوا ہے 49 روپے اوپر ہے کیا آؤٹلوک آپ کا ہے سویبین کے اوپر سویبین کی بات کریں تو آؤٹلوک یہاں پر پوزیٹیو ہے کیونکہ آج ہم نے کافی اچھی تیزی دیکھی ہے گوئنگ فوروڈ تیزی زاری رہ سکتی ہے اگلے قوضر ہمارے ساتھ کرشنا ہے کولکاتا سے کروڈ آئل کے اوپر ان کا بھی سوال ہے پوچھے کرشنا آپ کو آواز آ رہی ہے جی پوچھے جی سوال پوچھیں آج کروڈ آئل کیا کر رہے تو آج کروڈ آئل کا آؤٹلوک آپ جاننا چاہتی ہیں آفتا کیا کروڈ آؤٹلوک آپ کا انٹرڈر کے لیے اگلے 6 گھنٹے کے لیے آپ کا انٹرڈے کے بات کریں کروڈ میں تیزی جاری رہ سکتی ہے فنہ منتل سٹرونگ ہے نئے انویسمنٹ کی بات ہو رہی ہے اس کموڈیٹی پہ تو گوئنگ فورڈ یہاں سے تین ہزار ستر سے رکھے اکترس سو کے ٹارگٹ ہمیں ایک یا دو دن میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں انٹرڈے میں تین ہزار چالیس سے پچاس کے لیولز دیکھنے کو مل سکتے ہیں اپنی پوزیشن کو یہ ہلڈ کر چیک ہے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں چاندی کی چاندی پر دو مہتپن ریپورٹ آئی ہے ایک ڈویش بینک کی ریپورٹ ہے جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ بیس ڈالر کا اس طرح چاندی میں شارٹر میں دیکھ سکتا ہے یعنی یہاں سے قریب پندرہ سے اٹھارہ پرسنٹ کی مضموطی چاندی میں دیکھے گی اور ساتھی بینک آف امریکہ میرین لنج نے بھی اپنا آؤٹلوک چاندی کا دوہزار سولہ کے لیے آٹھ پرسنٹ بڑھا دیا ہے اور یہ بڑھا کر سولہ ڈالر سنتالیس ٹین پر تی آنس کر دیا ہے چاندی کی چال بھی حال کے دنوں میں بہتر دکھی ہے اجیجین ایسے میں کیا آپ کو جانتا ہے کہ گول کے مقابلے چاندی میں ٹریٹ کرنا زیادہ فائدے مند ہے بلکل میرین لنج ہے اگر ہم یہاں پہ ٹیکنیکلی بھی بات کرتے تو جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے ابھی چاندی لگاتر جو ہے وہ سترہ ڈالر کے اوپر سسٹین کرنے شروع کر دیا اور کلوزنگ بیسیس پہ جو ہے وہ لگاتر سترہ ڈالر کے اوپر جاتے بھی دکھائی دے رہی ہے تو ٹیکنیکلی بھی جو بھی اس کا نیس جو ریجسٹنس دکھائی دیتا ہے وہ ساڑھے اٹھارہ ڈالر کے آس پاس لگتا ہے یعنی کرن پھاو سے قریبا ساتھ اٹھ پرسنٹ اوپر جو ہے وہ ابھی آپ کو اور تیجی یہاں پہ امیجیٹ آتے بھی دکھائی دے سکتے ہیں حالانکہ جو ہے آج ایف ایم سی کی میٹنگ ہے اس کا جو کیا سٹیٹمنٹ آتا ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ رہتا گولڈ سلور پہ جی وٹ ٹیکنیکلی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہاں سے دیفنیٹلی آپ کو شارٹ ٹام میں کچھی تیجی دیکھنے کو ملے گی کیا آپ میڈیم تر میں یعنی اگر ہم دیکھیں تو ایک سے ڈیڑھ مہنے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پندرہ سے بیس پرسنٹ کی تیزی کو سمبھا ہے چاندی میں بلکل مرتب جی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو چاندی ہے وہ کافی والاٹائل کاؤنٹر رہتا ہے ہمیشہ اور جب بھی تیجی ہے مندی آتی کافی بڑی آتی ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اگر ایک سے ڈیڑھ مہینے دو مہینے تک ہی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے دیفنیٹلی ایک پر بیس دالر تک کا بھاوانہ چاہیے کیونکہ جو پیٹرن ابھی ہم دیکھنے چاندی کا بنتا ہوا وہ لگاتار جس طریقے سے ابھی لور سلور ہائر سائی بنتے ہوئے دکھائی دے رہے تو بیس چالر جو ہے وہ جلدی آپ کو دکھائی دے سکتا ہے اگرے کالر ہمارے ساتھ وردی چند ہے ایم پی سے سوائیبین کے اوپر انڈ کا سوال ہے پوچھئے وردی چند سوائیبین میں اجا جن کیا کرنا چاہیے کافی بولٹائل کانتر ہو گیا پیچھے کچھ دنوں سے 4062 کا لیبل ہے کیا رائے ہوگی آپ کی دیکھئے یہ کیونکہ کسان ہے تو مجھے لگتا ہے کہ لانگ ٹرم ویو ان کے لئے جیازہ اچھا رہے گا یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی جس طریقے سے ڈاٹ کی سیچویشن بنی ہوئی ہے اور ابھی اگلے تیس پینتیس دن کے اندر جب تک مانسون کی پوزیشن پوری طریقے سے کلیر نہیں ہوتی تب تک تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں تیجی رہے گی لانگ ٹرم مجھے لگتا ہے کہ ایک پر 43 سو تک کے بھاو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر 49 سو کے نیچے جا کے کلوز کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی ڈاؤن سیڈ دکھائے دے گا تو شورٹ ٹو میڈیم کم جو اگر بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیفنیٹ ایک تیجی رہے گی اور 43 سو تک یہ بیٹ کر سکتے ہیں 43 سو تک آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ کہنا ہے اجر جین کا اس پر آپ نظر بنا کر چل سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں نیچرل گیس کی نیچرل گیس میں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں انٹرادے کی بات کریں یا ایک یا دو دن کے لیاز کی بات کریں 155 کے لیول میں یہاں پر سجسٹ کرنا چاہوں گے تو جو بھی یہاں پر بائیس ہیں وہ بول کر سکتے ہیں لیکن سٹاپ لوس میں ضرور دینا چاہوں گے تو 133 کی سٹاپ لوس کے ساتھ اپنی پوزیشن نیچرل گیس میں سب بول کر سکتے ہیں پاسیبل تاکیٹ رہے گا 153 سے 155 کام میٹل کے اوپر آپ کا آؤٹلوک کیا ہے اور آج کے لیے آپ کی ٹاپی کیا ہوگی میٹل کے اندر ہم نے دیکھا کہ پیچھے کچھ دنوں میں کافی اچھا آپ سائٹ دیکھنے کو ملے اور ابھی لگتا ہے کہ یہ آپ کو آپ سائٹ جو ہے وہ جاری ہوتا دکھائے دیکھا لگ بک سبھی بیس میٹل نے جو ہے وہ ایک نئے جو ہے بھی شورٹ ٹرم بریک آؤٹ دی ہے تو مجھے لگتا ہے اگر اس میں سے کسی ایک کو پک کرنا ہو تو جنگ جو ہے وہ مجھے سب سے اچھی یہاں پر بیس میٹل لگتا ہے 123 روپے کے نیچے بھی جب تک نہیں جاتا تب تک بلیش دکھائے دیتا ہے اور یہاں پہ 130 131 روپے تک بھاو جو ہے وہ آپ کو جلدی دکھائیں دیں اگلے کولر ہمارے ساتھ سندیپ ہیں UP سے مینتھا کے اوپر ان کا سوال ہے پوچھئے سندیپ جی پوچھیں ملو مہینے میں کہا تک جا سکتا ہے آنے مہینے میں مینتھا کا بھاو کہا تک جا سکتا ہے آستھ جین کیا outlook ہے آپ next month کا من تھا میں آج ہم نے ایک پرسنٹ سے زیادہ کا اچھال اس کاؤنٹر پر دیکھا ہے گوئن فورور یہاں پہ 890 تک کے levels میں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں چارٹ پہ تو 890 سے 900 تک کے levels ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن stop loss کیونکہ یہاں پہ ضرور لگائیں تو 800 یا 805 کا stop loss لگا کے اپنی position کو 890 کے ٹارگیٹ کے لیے ہولد